آج ہم دیوانِ عالب کی گزل نمبر ایک سو بائیس پڑھنے کی کوشش کریں گے اس میں دو ہی شیر ہیں جو دیوان میں پبلش کیے گئے ہیں اور وہ شیر یہ ہیں وہاں اس کو خالے دل ہے تو یاں میں ہوں شرم سار وہاں اس کو خالے دل ہے تو یاں میں ہوں شرم سار یعنی یہ میری آخ کی تاثیر سے نہ ہو اپنے کو دیکھتا نہیں زوکے ستم کو دیکھ اپنے کو دیکھتا نہیں زوکے ستم کو دیکھ آئینہ تاکی دیدائے نخچیر سے نہ ہو تو پہلا شیر دیکھتے ہیں وہاں اس کو خالے دل ہے تو یاں میں ہوں شرم سار یعنی یہ میری آخ کی تاثیر سے نہ ہو خالے دل پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں گھبراہت ڈر چنتہ پریشانی پیدا ہو گئی ہے اور تاثیر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اثر کسی چیز کا ایفیکٹ یہاں پہ ایک بیچارہ عاشق ہے جس کو کسی صورت میں آرام نہیں ملتا کسی صورت میں اس کو خوشی نہیں ملتی اس کی قسمت میں ہی لکھا ہے ہمیشہ دکھی اور پریشان رہنا اور اس کی مصیبت یہاں پہ دیکھیں کہ وہ دکھ سے آہیں بڑھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انہوں کا اس کے محبوب پہ کچھ حسر ہو محبوب اس کے اوپر رحم کھائے اس کو توجہ دے اس کو اپنا پیار وہ دے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا عاشق و محبوب کا پیار کبھی نہیں ملتا اس وجہ سے عاشق ہمیشہ دکھی اور پریشان بچارہ رہتا ہے لیکن اگر اس کو کوئی ایسی صورت نظر آئے بھی جہاں اسے لگے کہ اس کی آہوں کا اثر محبوب پہ ہو رہا ہے تو بھی وہ دکھی اور پریشان ہی رہتا ہے تو شیر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں اس کو خالے دل ہے تو یہاں میں ہوں شرمسار عاشق کو نظر آئے کہ محبوب کو خالے دل پڑھ رہا ہے محبوب کا دل کسی وجہ سے گھبرایا ہوا ہے کسی وجہ سے پریشان ہے اور وہ یہاں پہ خود شرمسار شرمندہ ہوا بیٹھا ہے اور اس کو اب ڈر یہ لگ گیا ہے کہ یعنی یہ میری آہ کی تاثیر سے نہ ہو اس کو اس بات کی چنتہ اب ستانے لگی ہے کہ محبوب کے دل کی گھبراہت اور پریشانی میری آہوں کی تاثیر میری آہوں کے اثر کی وجہ سے نہ ہو تو ہمارے وہاں پہ زبان میں ایک کامن ایکسپریشن ہے کہ آپ کو کسی دکھی انسان کی کسی گریب کی آہ لگ سکتی ہے یہاں پہ عاشق کو اس طرح کی چنتہ لگی ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے لئے کوئی پریشانی نہ پیدا کر دی ہو اور وہ بچارہ بہت پیار کرتا ہے اپنے محبوب سے اور اس کے لئے پریشانی پیدا نہیں کرنا چاہتا اب جو وہ اثر چاہتا تھا اپنی آہوں میں وہ تو اس کو نہیں ملا محبوب کا پیار تو اس کو نہیں ملا اور کبھی نہیں ملے گا اور نہ جانے کس وجہ سے محبوب پریشان ہے لیکن عاشق خود میں گلٹی فیل کر رہا ہے اس کے دماغ میں عجیب عجیب خیال آ رہے ہیں اور اس نے اپنے آپ کے لئے ایک پریشانی کی صورت پیدا کر لی ہے افکورس یہ ساری اس کی وشفل تنکنگ ہے محبوب کو شاید پتا بھی نہیں کہ عاشق ایگزیسٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں اس عاشق کی آہوں کی محبوب کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور یہاں عاشق اگر اس کی آہوں میں اثر نہیں ہوتا تو وہ دکھی رہتا ہے اگر اس کو اپنی آہوں میں کبھی اثر نظر آنے لگے تو وہ دکھی رہتا ہے اور اگر محبوب کو کسی وجہ سے کوئی پریشانی ہے گھبر آؤٹ ہو تو وہ خود بچارہ شرم سار ہونے لگتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میری آہوں کی وجہ سے محبوب پریشان نہ ہو گیا ہو تو اوورال اس کی قسمت میں لکھا ہے دکھی اور پریشان رہنا اور وہ بچارہ ہمیشن دکھی ہی رہتا ہے وہاں اس کو حال دل ہے تو یا میں ہوں شرم سار یعنی یہ میری آہ کی تاثیر سے نہ ہو دوسرا شیر ہے اپنے کو دیکھتا نہیں ذوق ستم کو دیکھ اپنے کو دیکھتا نہیں ذوق ستم کو دیکھ آئینہ تا کی دیدائے نخچیر سے نہ ہو ذوق ستم کا مطلب ہے ستم ڈھانے کا مزہ عاشقوں کے اوپر محبوب ظلم و ستم ڈھاتے ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں اس کو نخچیر کہتے ہیں ایک جنگلی جانور کو جس کا شکار کیا جا رہا ہو تو اس پیچارے کی موت یا تو آ چکی ہے یا موت آنے والی ہے دیدائے نخچیر کہیں گے ایسے جانور ایسے نخچیر کی آنکھیں جو کی ڈر سے بھری ہوئی ہوں گی پریشانی سے بھری ہوئی ہوں گی شاید پتھرائی ہوئی ہوں گی سو ہانٹڈ اینڈ پیٹریفائیڈ آئیز اس شیر کے اندر ایک ظالم محبوب کو ڈسکرائب کیا ہے غالی صاحب نے ایک نئی امیجری کا استعمال کر کے کہہ رہے ہیں کہ ذوق ستم کو دیکھ اس کے ذوق ستم کو دیکھ کس قدر محبوب کو مزہ آتا ہے آشکوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھانے میں اور ظلم ڈھانے کا اس کا انداز یہ ہے کہ وہ آشک کو ایک نخچیر بنا کے رکھ دیتا ہے اور آشکوں کا وہ شکار کرتا ہے اور جب بیچارے آشک دھر جاتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری موت آنے والی ہے اور ان کی آنکھوں سے وہ ڈر جھلکتا ہوتا ہے جب ان کی آنکھیں دیدائے نخچیر کے جیسے بن جاتی ہیں تو یہ ظالم محبوب ان آنکھوں کے اندر دیکھتا ہے ان آنکھوں کو اپنا آئینہ بناتا ہے اور پھر اس آئینے میں خود کو دیکھ کے سمارتا ہے یہ اس کے ظلم و ستم ڈھانے کا انداز ہے جس کو اس شیر میں ڈسکرائب کیا گیا ہے اپنے کو دیکھتا نہیں ذوق ستم کو دے کہ اپنے آپ کو وہ تب تک نہیں دیکھتا آئینہ تا کی دیدائے نخچیر سانا ہو جب تک وہ اپنے آشک کو ایک نخچیر نہ بنا دے اور اس کی آنکھیں دیدائے نخچیر نہ بن جائیں تب تک یہ ظالم محبوب اپنے آپ کو نہیں دیکھتا تو یہ اس شیر کا تھیم ہے I hope it made sense and I hope you enjoyed it Thank you